اسلام علیکم گائز آپ لوگوں کو خدیجہ پکوان اینڈ بریانی سینٹر کی بیف بریانی کی ریسپی بہت زیادہ پسند آئی تھی اس کا ایڈریس جو ہے بورٹ پر مینشن ہے موبائل نمبری بورٹ پر مینشن ہے آپ یہاں پر کال کر کے ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں گائز آپ لوگوں کی بے حد ریکویسٹر ہم نے سوچا آپ کو یہاں سے چکن بریانی کی ریسپی بھی سکھائی جائے یہاں کی چکن بریانی بھی بہت ہی زیادہ لذیذ تیار کی جاتی ہے بہت ہی زیادہ آؤٹ کلال بنتی ہے تو چلیں اس بہت ہی یمی کسیم کے ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں گائز یہ پانچ کلو بریانی کی ریسپی ہے اگر آپ کو دو کلو بریانی کی ریسپی چاہیے تو ڈسکرپشن باکس میں میں آپ کو دو کلو بریانی کی ریسپی شیئر کر دوں گا تو چلیں اس یونیک سی ریسپی کو ہم سیکھتے ہیں اچھا اس ساعت آپ یہاں پہ بریانی کتنے سال سے بنا رہے ہو اور آج ہمیں آپ کیا بنا رہے سکھاؤ گے چکن بریانی پانچ کلی کو بنا رہے سکھائیں گے آپ لوگوں کی demand تھی کہ یہاں کی بیپ بریانی آپ لوگوں کو بہت زارہ پسند آئی تھی تو آپ نے کہا تھا کہ ان سے چکن بریانی کی ریسپی سکھیں تو ہم ان سے آپ کو چکن بریانی کی ریسپی سکھائیں گے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے آلو ایڈ کر لینا ہے پوٹیٹو یہاں پہ ہم نے کتنا کلو لیا ہے ایک چلو ریا ہے یہاں پہ پوٹیٹو جو لیا ہے وہ تین کلو لیا ہے اور یہ کسٹمر کی demand پر ہوتا ہے کیونکہ کراچ ہے پڑیٹو میں بہتروں گریانی میں بہترین بریادات ک Spaßاضر stalk اس کی وجہ سے بالاشر ایڈ کر جاتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے یہ پانی ہم نے کتنا ایڈ کر دیںAf Щوں ریسپے یہاں پہ پانی ایڈ کرنا ہے چلی ٹیلویٹر یہاں پر یہاں پر جو ٹوپٹا ہے ایک کلو ٹوپٹا ہے ایک کلو ٹوپٹا ہے اس کے بعد یہاں پر ہم نے کری پٹا ہے ایک کٹی لینا ہے ایک کلو ٹوپٹا ہے سب سے پہلے یہاں پر آپ نے جنجر لینا ہے یعنی ادرک 125 گرام گارلک 125 گرام یعنی لسن 125 گرام اور گرین چلی لینا ہے آپ نے 125 گرام یعنی ہری مرچ 125 گرام اور پھر اس کو برائنڈ کر لینا ہے اور اس کی پیش بنا لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے جو پیسٹ آئٹ کرنا ہے جو ہم نے اس کو کرش کیا ہے ادرک لسن اور گرین چلی کو اور یہ پاچ کلو کی بریانی ہم بنا رہے ہیں اس کے اندر بتا دوں کی کیا کے چیزیں شامل ہیں تو یہ آلو بخارہ سب سے پہلے یہاں پیٹ کیا گیا ہے آلو بخارہ کتنا اٹ کیس میں یہ 250 گرام آلو بخارہ ہے چٹ پٹی بریانی کرنی ہوں تو آپ نے 250 گرام رکھنا ہے ریڈ چلی فلیگ کٹی بھی لان مش کتنا ہے یہ 100 گرام 100 گرام جو ہے ریڈ چلی فلیگ ہے نمک کتنا ہے نمک کتنا ہے سالٹ آپ ہمیشہ اس پر یہ ٹیسٹ آئٹ کریں گے یہاں پہ تقریباً 6 سے 6 ٹی بلی سپون ہوگا اس کے علاوہ یہاں پہ ریرا کتنا ہے یہاں پہ کیومن سیٹس یہ زیرا ہے اس کا اللہ بلا کرے اس کو پچیز گرام زیرا تقریباً 1.25 گرام آپ نے لینا ہے حلدی اس میں کتنا ہے ٹرمیرک پاورڈر ٹرمیرک پاورڈر 25 گرام ہے بریانی مسالہ یہاں پر ہے بریانی مسالہ آپ کسی بھی برائنٹ کا لے سکتے ہیں یہ پچاس گرام ہے اور اس کے بعد اس میں یہاں پہ آپ نے ایٹ کرنا ہے گرین کارڈ موم یعنی ہلی الائچی تقریباً 8 سے 10 دانے لینا ہے اور سینیمن سٹیک یعنی دار چینی تقریباً 7 سے 8 دانے لینا ہے بڑی الائچی آپ نے لینی ہے یعنی بلیک کارڈ موم تقریباً لینا ہے 6 سے 7 دانے اسی طریقے سے کارلی مرچ آپ نے لینا ہے تقریباً 20 سے 25 دانے اور لانگ یعنی کلوب آپ نے تقریباً لینا ہے 20 سے 25 دانے اور پھر ہم نے بریانی مرانی یہ بریانی جو ہم مرانے ہیں 5 کلو کی بریانی کی ریسپی ہے اس کے بعد وہ تمام مسالے آئٹ کر دینا ہے جو ہم نے آپ کو آلیڈی ابھی بتائے ہیں علو بخارہ آئٹ کر دیا بریانی مسالہ آئٹ کر دیا जیسکے بات ہم نے ایٹ کرنا ہے پھر ہم نے آپ کو جان بریانی کو آلیڈ Jobs یہ کتنا دینا ہے 1 کلوۄ یہ گھی ہے یا کوکنگ آئیل ہے یہ آئیل ہے 1cze trembling ہم نے آپ کو کوکنگ آئیل جانا ہے اپ نے گھیھ کے داری آئیل است prosper پہنچ کلو دہی اور قصص یاد ہے آدھے قھل دہی بدنا ہے ایک کلو دہی جو ایڈ ہونا ہے وہ جب جھول لگائیں گے جو کہ ہم دہی کے ساتھ فوٹ کلر اور دوسری چیزے ایڈ کر کے لگاتے ہیں اس میں ایڈ کریں گے یہاں پر ایڈ کلو دہی آئیڈ کے ہے ٹوٹل ایک کلو دہی آئیڈ ہونا ہے اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ ہائی فلیم پر اسے کوک کرنا ہے کتنا دیر کے لیے پانچ دس منٹ کے لیے نا دس منٹ کے لیے آپ نے ہائی فلیم پر کوک کرنا ہے اچھا جیسی یہ سٹیم نکلنا شروع ہو جائے پانچ سے دس منٹ یہاں پر ہائی فلیم ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کو لو فلیم پر ہم نے کوک کرنا ہے پھر فلیم کو ہم نے بلکل لو کر دیا ہے یہ دیکھیں ہم نے لو کر دیا ہے اور یہ کتنا دیر کے لیے آپ کوک کرنا ہے اس کو اس کو دس منٹ کے لیے آلو کو اس میں دھالے نا آلو گل جائے پھر اس کے بعد ہم اس میں چھکر دھالے دس سے پندرہ منٹ کے لیے ہم نے لو فلیم پر اس میں کوک کرنا ہے تاکہ آلو بھی گل جائے ساتھ ساتھ اور پھر اس کے بعد اس میں ہم نے چھکن جو ہے وہ ایٹ کرنا ہے آلو ٹھیکی نا میں نے چھکر کے لیے آخرس پر محمد ہے پروک کل جا کے ساتھ اس کے ساتھ اٹھ کریں اگر آلویں بھی ساتھ انہیں اٹھ کریں چکن 5 کلویں اٹھ کریں پروک کلویں اٹھ کریں اور اس کو دس منٹ میڈیان کو ہائی فلیپ پرمے سے پکائیں گے تاکہ چکر ہمارا گل بہتا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹوماٹا ہم نے لینا ہے دوبارہ اور یہ ٹوماٹا ہم نے کتنا لینا ہے ہادہ کلو ٹوماٹا لینا ہے 500 گرام جو ہم نے ٹوماٹو لینا ہے اس کے بعد یہاں پہے کورینڈر لیوز آٹ کرنا ہے یہ کتنا گھڑی آٹ کرنی ہے ایک دھنیا ایک بھدینہ ساہن روح تاکہ چکڑھیں ہمیں اور منٹ لیوز آٹ کرنا ہے دھنیا کی گھڑی اور پھدینہ کی گھڑی اپنے ایک کرنی ہے حدت دو گھڑی آٹ ہو گئی لہمان سلائشیں اٹ کرنی ہے کتنے لہمان کی سلائشیں اٹ کرنی ہے ایک پال لیمون لینا ہے 250 گرام لیمون لینا ہے اور اس کی طرف سے سلائس میں آپ نے تبدیل کا دینا ہے ساتھی ساتھ یہاں پہ آپ نے گرین چلی بھی آٹ کرنا ہے ہری ملچ ہری ملچ یہاں پہ کتنا آٹ کرنا ہے ایک سو پچیس گرام ایک سو پچیس گرام ہری ملچ آٹ کرنا ہے 125 گرام گرین چلی یہاں پانچ کلو کی بیرانی بنا رہے اس کے بعد اس میں جھول لگانے میں جی ابھی تو مسالہ لگایا ساتھ پہلے جھول بات میں لگے گا جھول بات میں لگے گا اس کے بعد یہاں پہ ہم نے ایڈ کر دینا ہے مسالہ ساتھ مسالہ جو تیار کیا تھا میبو ہے ایماتر ہے اس میں دھنیا پودینہ ہے اور ہری ملچ یہ ہم نے سائٹو پر آنے ہی ساتھ کسہ سائٹو پر بیچ میں نہیں ہے اتنی جمعی بیچ میں تو ہم ڈال چوکے آپ کے ساندھ دیوانٹا سائٹ میں اس کو لگانے بیچ میں نہیں لگانے اب یہ پچاس گرام آئے گا بریانی مسالہ پچاس گرام آپ نے بریانی مسالہ اٹھ کرنا ہے یاد ہے بریانی مسالہ آپ کسی بھی برینڈ کا لے سکتے ہیں 50 گرام آپ نے لینا ہے 25 گرام یہاں پہ لینا ہے چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ 25 گرام لے جائفل اور جویتری یہاں پہ آٹھ کرنا ہے جائفل اور جویتری یہاں پہ لگا دینا ہے یہ سائٹ پہ لگا دینا آپ کو اب یہ آپ نے لینا ہے چاہ پہ جویتری جائفل جویتری کتنا گرام لینا ہوگا اس میں یہ پچیس گرام لینا ہے پچیس گرام جائفل جویتری لینا اس میں اور دہی کتنا لیے آپے دہی کتنا لیے آپے ہارے کلو دہی دبھی بنے رہا پھونٹ کھلر آپ کے پہ کھلر آپ پہ آپ کے پہ اٹ کھلنا ہے پھونٹ کھلر کتنا اٹ کھلنا ہے یہ تقریباً 2 ٹیبل سپوں کے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے میکس کرنا ہے اسے اتوان سنٹر کی لینگویج میں جھول کھا جاتا ہے یہ جھول جو ہے اس کے بعد ہم نے لگانا ہے وہ بھی سائیڈ اوپر اچھا جھول جو ہم نے لگایا ہے اور اس کے بعد ہم نے یہاں پہ براون انین آٹ کرنا ہے انین کو آپ نے فرائی کر لینا ہے اور دو چار گھنٹے کے لیے سے درائی کر لینا ہے یہاں پہ کتنا اٹ کرنا ہے براون انین آرے کلو فائی ہنڈڈ گرام آپ نے براون انین آٹ کرنا ہے یہ فرائیڈ کی آوانیہ پیاس جو ہوتی ہے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے رائیس کو بوائل کیا تھا یہ سیلہ باسمتی ہے سیلہ رائیس ہے اور سیلہ رائیس بنانا بہت ایزی ہے آپ تمام لوگوں کے لیے اس کی سویشتی ہم نے سیلہ رائیس بگایا ہے اور یہ ہم نے کتنا لے رہا ہے پانچ کلو پانچ کلو جو ہے ہم نے بوائل سیلہ رائیس لیا ہے آپ پاسمتی چاول کے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ ستر پرسنٹ جو آپ نے بوائل کرنا ہے کیونکہ تھرڈی پرسنٹ جو ہے دم پر بھی اس نے پکنا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے جو آپ نے دس منٹ کے لیے آپ نے کوک کرنا ہے لو فلے پر جیسے اس میں سے اسٹیم نکالنا شروع ہو جائے جی جی تو پھر اس کے بعد آپ نے اس میں پاکی چیزات کرنا ہے اور اس کو دم پر لگانا ہے جی جی ڈس منٹ کے لیے ہم نے اسے کوک کیا تھا اور اسٹیم نکالنا شروع ہو چکا ہے اب ہم نے اس میں باکی چیزات کرنا ہے اور پھر دم پر لگانا ہے یہ دیکھیں اسٹیم نکالنا شروع ہو سب سے پہلے ہم نے جو رائیس کو بوائل کیا تھا اسی کے پانی کو ہم نے یہاں پر اٹ کرنا ہے یہ کتنا ہے ایک لیٹر آپ نے واٹر اٹ کرنا ہے یک لیٹر واٹر اٹ کرنا ہے وہ بھی پف لیا رائیس فلے اس کے بعد یہاں پہ ہم نے کوکنگ آئیل اٹ کرنا ہے اور یہ کتنا اٹ کرنا ہے یہ ہاف لیٹر اٹ کرنا ہے بoh ž發現500 امل کوکنگ آئل یہاں پہ اٹ کرنا ہے اس طرح سے آپ نے اس کو سپninٹ کرنا ہے اور پھر اس کے پاکا اٹ کرنا ہے اٹ کرنا ہے کاروڑا اسٹنس آپ نے یہاں پہ اٹ کرنا ہے کے اویلی بل ہے دو اچھی خوشگو آجے بریانی میں اور نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اب آپ نے اس کے آج کو کم کرنا ہے اور پھر اس کو ہم نے لو فلم پہ 10 سے 12 منٹ کے لیے کوک کرنا ہے یہ دیکھئے یہ کتنے دوردست بریانی باقی دیار ہو چکی ہے